اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو بیک میر چینل گائیس بہت دنوں کے بعد میں آج بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں آج کی صبح آپ لوگوں کو مبارک ہو دوستو زندگی میں سسٹم بنانا بہت کافی مشکل کام ہے اور سسٹم کو ختم کر دینا بہت آسان کام تو میں نے بہت سارے باتوں کو کئی دن سے سوچ رہا تھا اور میں آپ لوگ کے سامنے بھی نہیں آ پا رہا تھا اور میں ایک شنیل بنانا چاہ رہا تھا جو بھی اپریشن سے پہلے میں نے بنا گی رکھا تھا لیکن اپریشن کے بعد بکھر گیا پورا سسٹم اب انشاءاللہ میں ایک نئے طرز پر اس سسٹم کو بحال کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے رائے مشورہ بھی لینا چاہتا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں سوچ کے رکھیے اور سب سے بڑی چیزیں سسٹم ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس سب کچھ ہے ورنہ بے کار دوستو لیجی کچھ باتیں دوسری جب سلکی آپ سے کرتے ہیں اور آج کا جو بلوگ ہوگا بہت ہی زبردست ہے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے میں روزانہ میں نے سوچائے کہ ڈیلی بلوگ ڈالوں گا چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو اور میری جو سوچ ہے کیونکہ کچھ بلنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے بہت دینوں کی سوچ رہا تھا لیکن وہ نہیں پا رہا تھا اگر آپ لوگوں ہوتوا رہے ہیں تو انشاءاللہ ڈیلی بلوگ ڈالوں گا اور یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھ بات ہوگی ٹین سو پیسل دن سال کے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ میں نے سوچا ہے کہ آج سے اسٹارٹ کروں گا آج سے اسٹارٹ کرنا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ جو آنے والا سال ہے ٹین سو پیسل دن کا ہمارا بلوگ آپ لوگوں کی محبت چاہیے اور آپ لوگوں کی محبت شاہدان جبتہ آپ لوگ حسنہ آپ جائے نہیں کریں گے تو حسنہ آپ جائے اس طریقے سے دوستو اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اسے نوٹی بات کو سبسکرائب لائک کمنٹ نیکے تو ضرور کر دیجئے اور ہماری محنت کو دیکھتے رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے محنت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگے سامنے رکھوں گا اور ایک سالے بہت ساری چیزوں کو میں نے چیز کرنے ہیں اپنے اندر کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کے حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے دوستو میں نے سوچا کہ اپنی حالت بدلنی ہے بطلب ایک سال کا ایک میں یہ رکھتا ہوں کوڑسر رکھتا ہوں کہ ایک سال میں نے کیا کیا چیز کرنے تو ان تمام چیزوں کا شیڈیل بنا گا اور شیڈیل جو بناو گا وہ شیڈیل جو چلانے ایک شیڈیل بناو گا کہ میں نے کین کین جیزوں کا شیڈیل بنایا ہے دوستو دوستو جیلے کا بات کرتے ہیں کچھ الگ بات کرتے ہیں جو ایموشنل ہے بیتعلق تو آپ سے میں نیشنل قدرتی روشنی پر بات کر رہا تھا اب میں مسنوئی روشنی پر آج کو اپنا دوستو میں کچھ خاص بات آپ لوگ سے کرنا چاہ رہا تھا کچھ خاص بات سے مراد میرا وہ ہے دوستو جس طریقے سے سکول کالیج یونیورسٹی یا اس کے علاوہ مدارس میں ٹیچر سب اپنے سٹوڈینٹ سے بولتے ہیں کہ تم لوگ ڈیلی روٹین لکھا کرو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے ٹھیک تو اس وقت تو میں نہیں کر پایا تھا لیکن میں تقریباً ایک ہفتے سے اسی سوچ اور فکر میں تھا اور آپ تلقے تو کوئی ویڈیو بھی ابھی تک میں نہیں پہنچا پایا ہوں ایک ہفتے سے ایک ہفتے کے بعد میں میں یہ ویڈیو ڈال رہا ہوں بہت ساری بات ہے سوچ سمجھ کے کہ مجھے اپنی لائف کو چینج کرنی ہے اور چینج کرنے میں کیا چیزیں ہمارے لئے موائنوم ندگار ثابت ہو سکتی ہے وہ کچھ آپ لوگ مشورہ دیں گے کچھ ہم میں اپنی طرف سے کروں گا دوستو میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک سال کا کوٹس بناوں اپنے لئے آپ لوگ کے لئے نہیں اپنے لئے اس طریقے سے کہ میں ایک سال میں ڈیلی بلوگ بنانا چاہتا ہوں ڈیلی بلوگ جو بناوں گا اس میں ہر ایک دن کی ایک نئی سوچ اور ایک نئی اومنگ ہوگی اومنگ کے ساتھ میں اپنی صبح کا آغاز کروں گا اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش بھی کروں گا اور شٹرگل کروں گا سب سے پہلی بات جو بڑی چیز ہے جو میں کروں گا اپنی لائف میں وہ ٹائم مینجمنٹ کروں گا اور ٹائم سیٹ کرنے کے بات مجھے کس ٹائم میں کیا کرنا ہے وہ چیز آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اور آپ لوگ بھی رائے اور مشورہ دیجئے گا کہ مجھے کس ٹائم میں کیا کرنا چاہیے یہ بات اب ہمارے فیملی میمبر ہیں یوٹیوب کے اس لئے میں آپ لوگوں سے رائے مشورہ لینا چاہ رہا تھا اور دوستو جو باتیں میں نے سوچی اور سمجھے اور جو میں نے اپنی لائف میں کچھ نیا لانا ہے تو انشاءاللہ اس کی جو ویڈیو ہے کل کے بلوگ میں میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا سوچی ہے اور اس سال میں مجھے کیا کیا کرنا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ڈیلی روٹین آپ لوگوں تک پہنچوں گا لیکن صرف کھانے پینے کہیں نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ڈیلی روٹین کے طور پر تو امید ہے کہ آپ لوگوں سے حوصلہ افضائی ملے گی آپ لوگوں کو حوصلہ بڑھائیں گے کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیز بولنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بہت ڈیفکل اور مشکل ہوتا ہے تو میں نے سوچ ہے خود پر قسم کھا کہ نہیں کچھ بھی آ جائے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ کسی بھی طریقے کی حالت آ جائے لیکن میں ڈیلی روٹین آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا لیکن آپ لوگ دعا کھیجے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سہت کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ایک سال کا جو ٹارگیٹ ہے اور وہ آج سے شروع سمجھے کہ آج سے میں شروع کر رہا ہوں اور آج سے شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ فش بلوگ کے نام سے ہوگا ڈیلی روٹین کی اعتبار سے اور ایک سال دلگ رکھوں گا تو انشاءاللہ ہمیں دیکھیں آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے دوستو لیجے آج کا بلوگ آج میں یہی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے میرا مین بلوگ شروع ہوگا تو آپ لوگ اپنے آرہ اور مشہورے سے مجھے ضرور نمازیں گے اسی بات پر میں اپنے بات ختم کرتا ہوں اب ملتا ہوں ایک نئی سوچ اور نئی امن کے ساتھ لیجے اللہ حافظ